اسلام علیکم ناظرین بڑی اور اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور امید کرتے ہیں یہ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو فائدہ دے گی اب حکومت نے ایک نئی پالیسی بنائی ہے جس میں آپ نے صرف ایک میسیز کرنا ہے اور میسیز کرنے کے بعد آپ اس پروگرام کا حصہ بن جاتے ہیں اور ایک میسیز کے ذریعے حکومت آپ کو یہاں پر امداد دے دیتی ہے یہ کونسا طریقہ ہے کس طریقے سے آپ میسیز کریں گے مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کا یہاں پر زیادہ فائدہ ہو اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ یہاں پر ابھی تک امداد نہیں لے سکے سات ہزار یا پچیس ہزار ان کو یہ میسیز کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی حکومت کی جانب سے یہ امداد مل جائے ایسے خاندان جو کسی بھی وجہ سے یہاں پر ناہل ہو گئے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر یا کوئی اور ایسا مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے آپ اپلائی نہیں کر سکے یا آپ سروے نہیں کروا سکے آپ دفتر جا کر ریجسٹریشن نہیں کروا سکے اگر آپ نے کروا بھی لی اس کے باوجود آپ کو پیسے نہیں دے گئے تو تب بھی یہاں پر آپ کو پیسے مل سکتے آج میں آپ کو ایک نیا طریقہ نیا پروگرام بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا اور امید کرتا ہوں اگر آپ کو یہ سمجھا گیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ کو حکومت کی طرف سے امداد مل جائے گی اگر آپ اس کے حق دار ہوئے تو اور ہماری طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی بھی نیا پروگرام سکیم یا پالیسی آئے تو سب سے پہلے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر گی جائے تو اب حکومت کی جانب سے ایک میسیز کے ذریعے آپ لوگوں کو یہاں پر سپورٹ کیا جا رہا ہے ایک میسیز کے ذریعے آپ کی اس طرح سے امداد حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کو آسان طریقے کار بتا دیتا ہوں اور امید کرتے ہیں یہ طریقہ آپ لوگوں کو سو فیصد گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ ہیل فل ہوگا تو یہاں پر حکومت نے جو سات ہزار پے کی سکیم شروع کی ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہے سات ہزار کی سکیم صرف بینصر کفالت پروگرام میں آپ کو پہلی مرتبہ دی گئی ہے اس سے پہلے سات ہزار کی آپ کو امداد نہیں دی جاتی تھی بارہ ہزار ملتی تھی یا چودہ ہزار ملتی تھی جو چودہ ہزار پے کی امداد ہے اس کو سکیپ کیا گیا ہے لیکن یہاں پر یہ آپ نے نہیں سوچنا کہ آپ کو آگے بھی حکومت سات ہزار پے دے گی ایسا نہیں ہے حکومت آپ کو یہاں پر سات ہزار نہیں بلکہ چودہ ہزار آگے دے گی اور اس کی جو تاریخ ہے وہ بھی حکومت کی جانب سے بتا دی گیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے کہ کس تاریخ کو حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کو یہاں پر چودہ ہزار پے کی امداد جاری کی جائے گی کیونکہ آنے والی جو کس ہے وہ حکومت کی جانب سے پورے چودہ ہزار پے کی دی جائے گی اگر آپ نے یہ چودہ ہزار پے کی کس حاصل کرنی ہے اس کے لئے بھی آپ کو میسیز کرنا پڑے گا اگر آپ نے پچیس ہزار کی ابداد حاصل کرنی ہے تو اس کے لئے بھی ایک میسیز کرنا پڑے گا اگر آپ نے کسی اور پروگرام پر اپلائی کرنا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو میسیز کرنا پڑے گا اگر آپ کال کرتے ہیں تو کال کے ذریعے آپ کسی بھی پروگرام کا حصہ نہیں بھر سکتے کیونکہ اب حکومت نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے 786 پر کال کی تھی ان کو رلیف فنڈ نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان کا طریقہ کار درست نہیں تھا جبکہ حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ نے میسز کرنا لیکن وزیر اطلاعات مریم اورنگ سیب کی جانب سے پریس کانفرس کی گئی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ یہاں پر 786 پر کال کریں آپ کو یہاں سے پیمٹ دی جائے گی تو لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آگیا پہلے کافی لوگوں کا یہاں پر پیسے بھی کٹے گئے کیونکہ وہ کورٹ تھا ہی نہیں کورٹ جو ہوتا ہے وہ میسز سے سینڈ کرتے ہیں تو یہاں پر اب حکومت نے جو میسز والا طریقہ بتایا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو جو نیکس آنے والی پیمٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کو چودہ ہزار پر پورے ملیں گے جو آپ نے پہلے انداد وصول کی ہے یہ سات ہزار ہے اور سات ہزار ہی آپ کو یہاں سے مل رہا ہے البتہ پچیس ہزار بھی حکومت کی جانب سے دیا جا رہا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ فلٹ ریلیف جو پیکیج ہے وہ حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے یا آپ کو سات ہزار ملے گا یا پھر آپ کو پچیس ہزار ملے گا اگر آپ نے پچیس ہزار کے لئے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لئے حکومت نے کوڈ جاری کیا تھا آٹھ ایک ساتھ ایک اور اگر آپ نے احساس راشن سکیم میں شامل ہونا ہے تو اس کے لئے کوڈ جاری کیا تھا ایٹ ون ٹو تھری ان دو پروگرامز میں آپ میسز کر کے ان پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور جو آؤٹپٹ ہے وہ آپ کو آٹھ ایک ساتھ ایک سے ملے گی اور راشن سکیم کی آٹھ ایک دو تین سے ملے گی اور یہاں پر جو حکومت کی جانب سے نیکسٹ پیمٹ ہے وہ انشاءاللہ جنوری کے دوسرے ہفتے کے اندر آپ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گی جو کہ چودہ ہزار پر مشتمل ہوگی